اسلام علیکم فرنس کے سامیدہ صاحب ٹھیک ہوں گے میں مضامر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مضامر فشنگ وی لوگ تو میں آج پہنچ گئے ہوں جی دریائے چناب پہ اور یہاں پہ دیکھیں آج مجھے لگتا ہے پانی تھوڑا سا چڑھا ہوئے آج پانی کی پوزیشن تقریباً ایک فٹ انکریز ہو گئی ہے اور یہاں پہ تند بھی لگی ہوئی ہے کسی کشتی والے کی یا کسی سامنے جو ریش کر رہے ہیں تنہاں سامنے کے لئے جالی我在elnہ میں موجود کرتے ہیں اور یہ قشن اور قار Mainly کے低ی replicate سے اندر تکیں اور قشن اور آپ کے اچھے چھوٹے جھنے پہنچ پاتھ ہیں جی دریائے ان کی کچھ بھی اندر استعمال کریں امراض انقریبا پانی کی پوزیشن نسخ صاحب سے بتا رہی ہے کہ مشلی شاید لگ بھی جائے دیکھیں یہ جالی میں استعمال کر رہا ہوں جھنگا پکنے کے لئے بلکل یہ سبزی والی جالی ہے دیکھیں کتنے بریق سراخ ہیں اس کے اور اسے میں استعمال کروں گا انشاءاللہ جھنگا پکنے کے لئے تو دوستو جھنگے تو مجھے کچھ خاص نہیں ملے تقریباً سات آر دانیں بھی لیں یہ دیکھیں اس سائز کے ماشاءاللہ سائز تو لیکن زبردست ہے یہاں پہ مشلی بھی بول رہی ہے پونگے کی پیچھے ہمیں جھنگا لگا کے ڈالوں گا ہک کے اوپر میں ہک استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھیں دو نمبر کا ہک ہے بڑا زبردست ہے سنگھارے کے حساب سے پونگے کے حساب سے بندہ شکار کے لئے تو یہ ہک زبردست ہے تو انشاءاللہ یہ جھنگا لگاوں گا جھنگا لگا کے چھوڑ دوں گا دول کو اب چیک کریں ہوا کس طریقے سے تیز چل گئی ہے اچھی خاصے چالے شروع ہو گئی تھی مچھلی بھی یہاں پہ بور رہی تھی لیکن ہوا تو اس کا در ہے کہ بس مچھلی نیچے بیٹھ گئی اور چالے بھی بلکل رک گئی ہیں ساری لہریں دیکھیں کتنے تیز پانی ہے اب بس انتظار ہے جی کوئی چانس والی چال کا دوستو میں تو یہاں سے جا رہا ہوں جی سیدھا مین پول کی طرف کیونکہ یہاں پہ تیز چالے بلکل بند ہو گئی تھی ہوا تیز چالی تھی اس وجہ سے تو میں نے کہا یہاں پہ ٹائنز آئے کرنے کی بجائے اٹھاتے ہیں سمان اور جاتے ہیں جی مین پول کی طرف تو امید تو کرتے ہیں پانی جیسی صاحب سے اترا ہو گئی تو وہاں پہ کوئی چالے شاید نکل سکتی ہیں اس کے لئے ہمیں تو چاہیے تھا دل کلیجی اور آندرے لیکن وہ ہے نہیں بس آج فیلحال سامپے کے ساتھ ہی گزارہ کرتے ہیں اور اگر جھینگہ پکننے کی کوئی جگہ مل گئے تو جھینگہ پکن لیں گے تو جھینگہ پہ شاید کوئی سنگھ ہلا لگ جائے لیکن یہ ہے کہ سامپے کے اوپر کچھ نہ کچھ امید پھر بھی ہے تو اللہ کرے کوئی نہ کوئی چال نکلے تو جا رہے ہیں جی سامنے مین پول کے طرف تو دوستو میں تو پہنچ گیا ہوں جی دریائے چناب پہ اپنی پرانی والی جگہ پہ مین پول کے پاس دوسرے کنارے پہ آیا ہوں اور یہاں پہ پانی کی پوزیشن تو کافی ساری تیز ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید پانی نیچے گرہ ہوگا تو میں پول کے نیچے بیٹھوں گا لیکن پول کے نیچے بیٹھنے کی بلکل بھی جگہ نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا کلر کس طریقے سے ملہ سارا سارا گند والا ملہ مٹی والا سارا پانی ہے بس آپ یہی پہ دور ڈال کے بیٹھ دیئے ہیں سامپا بھی لگائی ہے اور جھینگا بھی لگائی ہے تو امید تو کرتے ہیں شاید کوئی چال نکلے کیونکہ یہاں پہ پانی چھر رہا ہے وہاں پہ سارا رکا ہوتا پانی بلکل ہی چھوڑا تھا وہاں پہ پانی یہاں پہ پانی کچھ زیادہ تیز ہے تو امید تو کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی چال نکلے گی تو جب چال نکلتی ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تو دوستو میں تو پہنچ گئے ہوں جی دریہا کے پہلے کنارے پر کیونکہ وہاں پہ کوئی چال نہیں نکلی یہاں پہ آنے کی بس مین واجہات یہی ہے کہ یہاں پہ ہیں سارے پتھر دیکھیں پتھروں کی طرف مشلی ٹھہرتی ہے ترکان سنگھارا وغیرہ یا بام وغیرہ تو یہاں پہ میں کھیلوں گا سامپے میرے پاس ہیں پڑے سامپے پہ تو ویسے ہی چالیں ہوتی ہیں یہاں پہ لگائیں گے جی کانے والی دور تو دیکھتے نہیں کچھ دیر یہاں پہ دیکھتے انٹرے پہ نکلی ہوا یہ زمین اس نکر کے اوپر سامنے یہ نکو لگائے تو قریبا پانچ کیلوں گا سنگھارا کیونکہ وہاں پہ پیتال سے نیچے گہرہی ہے اور گہرہی کے اوپر سارے چارہ کے اسی سنگھارا کرتا ہے تو وہیں پہ ان کو لگائے پانچ کیلوں گا سنگھارا اور سامنے سامنے نکی کے اوپر تو وہاں پہ پانی فل تیس جو رہا ہے یہاں کے بنیس پر یہاں پہ تو اتنا نہیں چاڑا یہ دیکھیں پانی دیکھیں کس طرح کی ضرور کا ہوا ہے پانی چاڑا ہے سامنے وہاں پہ سارے چارے کے اوپر مچھلی کسٹر کے تداز سے کھڑی ہے تو آج تو کافی سارا ٹائم ہو گیا ہے تو میں اگر ٹائم ہوتا تو میں سامنے جاتا میرے پاس سامنے بھی ہے پڑے سامان دوسرا بھی ہے پڑا تو نہیں تو اس ٹائم تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکس چکر کے اوپر میں نے جانے ہوا سامنے شکار کے لئے تو وہاں پہ امید ہے کچھ شکار لگنے کی کیونکہ انہیں کشتی والے نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا یہاں پر کہ یہاں پہ شکار لگ رہا ہے لیکن میں نہیں گیا تھا ریسٹروز کی طرف چلا گیا تھا وہاں پہ شکار تھوڑا بہت لگ رہا تھا یہاں پہ جو لگے گا دانا وہ لگے گا بہت ہی زبردست تو اس وجہ سے نیکس چکر میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ وہیں پہ جاؤں گا شکار کے لئے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی چال نکلے گی کیونکہ وہاں پہ کافی سارے جگہیں کھیلنے کے لئے وہاں سے ایک کھمبے سے لے کر یہ سامنے اس کھمبے تک یہ پوری جگہ چارہ بنی ہوئی ہے کھیلنے کے شکار کے ساتھ سے بہت زبردست چکر بنی ہے تو یہاں پہ تو مجھے کوئی چال نکلی پتھروں کے پاس چال نکلی تھی بس وہ بھی اتنی کچھ خاص نہیں تھی تھوڑا سا آگے لیکھتے ہیں اس کے بعد پھر جاتے ہیں واپس دوستو یہاں پہ تو کوئی چال نہیں نکلی کیونکہ میں وجہ دیا تھی کہ میرے پاس آج کلیجی یا دل لیتے اگر آندرے بھی ہوتی نہ تو پھر بھی کوئی چال نکل دی پتھروں کے طرف ترکان کی لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ترکانڈ ہے وہ ابھی سارے انڈے پہ ہیں سارا جو لگ رہا ہے نا تین دوالہ بتا رہا تھا جو جتنا بھی ترکان لگ رہا ہے وہ سارا جو سارا سر کچھ رہی لگ رہا ہے چھوٹے دانے تو اس وجہ سے بس کچھ دنے شکار کو الویدہ کہتے ہیں اگر آئیں گے تو انشاءاللہ سامنے کھیلیں گے وہ سامنے پیتل پہ تو وہاں پہ پانی تیز چاہ رہا ہے وہاں پہ امید ہے کوئی نہ کوئی چال نکلے گی انشاءاللہ تو اگر ویڈیو اچھ لگیتے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں تب تک لیا اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ